موسیقی دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے دلی لاہی کا دور ہتم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ہتم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آنکھے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا سیمن صاحب میں صدر جمہوریہ کے خدبے کے موشن کے خلاف بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں اور میں اپنی بات کا آغاز اس ملک کا نام لے کر کرنا چاہتا ہوں جس کا نام لینے سے ہمارے ملک کے وزیعظم ڈرتے ہیں اور کابتے ہیں اس ملک کا نام چائنا ہے اور اس چین نے پہنٹالیس سال کے بعد بھارت اور چین کی سرد پر ہمارے بیس سپاہیوں کو مار دیا اور ان کی موت ان کی شہادت رائے گا جانے دیری حکومت جس مقام پر ان کو مارا گیا تھا اس مقام پر آج بھارت کی فوج پی پی فور پی پی ایک تک ہم پیٹرولنگ نہیں کر سکتے آج ارونہ چل پردیش میں چین بھارت کے لیسی میں چین نے گاؤں کو بسا دیا یہ سرکار چین سے لفظی طور پر اس بات کا احتجاج کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی کہ آپ نے بھارت کے لیسی کے اندر گاؤں کو بنا دیا نکولا سکم میں چین گھس رہا ہے آخر کیا ڈر ہے اس حکومت کو اور خاص طور سے وزیر آزم کو کہ وہ چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں بھئی ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے ملک کی زمین پر چین خبضہ کرتے جا رہا ہے اور بھارت کے وزیر آزم چین کا نام نہیں لیتے میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر آزم اپنا ریپلائی دیں گے تو وہ حمد دکھائیں گے اور چین کا نام لے کر کہیں گے کہ چین یہاں پر ان جگہوں پر گسا ہوا ہے سر چین آج بھی اپنا انفرسکچر بڑھا رہا ہے وہاں پر فوج کو بڑھا رہا ہے میں سرکار سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب برف بگل جائے گی دوبارہ چین حملہ کرے گا بھارت کی فوج پر تو آپ اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں اور سر میں یہ تخریر اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آندولن جی بھی ہوں میں ایک آندولن جی ہوں مجھے اس کا فخر ہے اس لیے میں کھل کے بول رہا ہوں ہوں الفاظ چاپ کر کسی سے ڈر کر بولنا میری فطرت میں نہیں ہے افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے سر کہ جس جگہ پر جس جگہ پر ہم کو انفرسکچر بنانا تھا ہم نے ٹکری پر بنا دیا جس جگہ پر ہم کو وہ انفرسکچر بنانا تھا ہم نے سنگور میں بنا دیا جو انفرسکچر کی ضرورت تھی ہم نے غازی کور پر بنا دیا اور اوناچرل پردیش میں نہیں بنایا آخر ہو کیا رہا ہے کیا کسان سے جو برتاؤ کیا جا رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چین کی فوج بنی ہوئی ہے اور جو چین کی فوج سے برتاؤ کیا جانا تھا آپ کسانوں سے کر رہے ہیں تو میں اس حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ انفرسکچر اور یہ کسانوں سے کیوں ظلم کیا جا رہا ہے سر یہاں پر یہ تینوں خانون کو لینا پڑے گا واپس آپ کو آپ کی انا کو تھوڑا مٹانا پڑے گا اور تینوں خانون کو واپس لینا پڑے گا سر یہاں پر میرے کو ساہر لدیانی کا شیر یاد آ رہا ہے میں ساہر لدیانی کے ساتھ مازد کے ساتھ اس شیر میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات پر کہ ساہر لدیانی کا شیر کو تو تبدیل کر کے کہ چین پر کرم کسانوں پر ستم رہنے دے تھوڑا سا بھرم اے جانے وفا یہ ظلم نہ کر یہ ساہر لدیانی نے کہا تھا ہاں آپ سے پوچھ کے کریں گے کیا آپ تو ٹھٹے شاعر ہیں نہ شاعری آتی آپ کو نہ ذوق ہے نہ کچھ ہے بولے جاتے ہیں کیا کیا بولتے ہیں آپ کوئی معلوم بہرحال سر یہ جو کسانوں کا خانون اس میں کیا کالا ہے کالا اس میں یہ ہے کہ اس ہاؤس کو اگری کلچر سٹیک سبجیکٹ ہے اور وہ کہاں لکھا ہے سنویدان میں انٹری فورٹین انٹری ٹوئنٹی ایٹ شیڈول سیون میں اور یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے کیشان اندہ بھارتی خاص طور پر کہتا ہے کہ فیڈرلزم بیسی سٹیکچر ہے تو یہ سب سے بڑا کالا ہے اور سر یہ پورا کسانوں کا ایڈیٹیشن سے کیا بات معلوم ہوئی کہ سرکار کو اس لوگ سبا کی عظمت اس کی خوبصورتی کی کوئی ان کے پاس حیثیت نہیں ہے سرکار اس ایوان سے درتی نہیں ہے سرکار کس سے درتی ہے جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے تو موڈی جی کی نین حرام ہو جاتی ہے تو وہی آپ پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ روڈ پر نکلے تو سرکار کہتی ہے کہ ہم دیر سال تک خانون کو ملتوی کر دیں گے ارے آپ کیسا بولتے کیا اس ایوان کی توہین نہیں ہے کہ آپ یہاں پر خانون اپنی طاقت کی بنیاد پر بناتے ہیں اور اس لوگ سبا کی عظمت کو نستنابوت کر دیتے ہیں تو یہ بات آپ نے پیغام دی کہ جب لوگ روڈ پر نکل کر آتے آپ درتے ہیں آپ بناو سی ڈبل اے کے رولز انشاءاللہ ہم دوبارہ روڈ پر نکلیں گے پورے بھارت میں اس کے غلاب اتجاج ہوگا سر تیسری بات سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا وشواس یہ بھی جھوٹ ہے کیوں جھوٹ ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کا کیس آتا ہے ججمنٹ آتا ہے اور کیس میں کہا جاتا ہے کسی نے نہیں چھوڑا اگر سرکار اس ججمنٹ کے خلاف اپیر کیوں نہیں کرتی اپیر کیوں نہیں کرتی ایک کرمنل ایک سپریم کورٹ نے کہا ڈیمولیشن اور بابری مسجد کو آپ حکومت میں ہیں آپ اپیر اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بیٹا کاشی متورہ میں بھی توڑ دو ہم تمہارے ساتھ ہیں اپیر نہیں کرنا چاہتے بابری مسجد ڈیمولیشن کیس کو کیا آپ انصاف پسند نہیں ہیں کیا آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کر رہنا چاہتے کیا آپ ظالموں کو جیل میں نہیں بھی جانا چاہتے جنہوں نے چھے ڈیسمبر کا بابری مسجد کو شہید کیا آپ کی خاموشی اس بات کا اخرار ہے کہ آپ تشدد پسند ہیں آپ جور کے نام پر آپ کے پاس خانون کی بالازستی کا کوئی رول نہیں ہے سر چوتہ پوائنٹ اندولن جیوی پیرسائٹ سر جمہوریت کی بخا کے لیے سنویدھان کی بخا کے لیے اندولن کرنا ضروری ہے اور وزیر آزم یا کوئی برسر اقتدار جماعت کے لوگ اگر اندولن جیوی پیرسائٹ کا لفظ استعمال کریں گے تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں اس طرح آپ کے ذریعے سے اس حکومت کو کہ ہٹلر نے جرمنی میں یہودیوں کے خلاف ان کو فاکروجس کا ترمائٹس کا اس کے بعد بیس اس کے بعد بیس ملین آپ دیکھتے ہیں کہ دو ملین سے زیادہ یہودیوں کو گیاس کے چمبر میں ڈالا گیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے سے کیا آپ بھارت میں وہی جرمنی کی تاریخ کو دھونا چاہتے ہیں اور سر آپ سن لیجئے کیا سر بولتے سے میں ہاں سر آپ آگے نا سر آپ پروٹیکشن ہیں مجھے اب تو کل فیکر کی بات نہیں ہے اور کھل کے بول سکتے آپ آگے سر آپ تو کیا ہے سر آپ ہمارے لیے ہیں سر یہاں پر اندولن جی بھی اندولن نہیں کرنا ارے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ جس میں نہ ہو انخلاف موت ہے وہ زندگی روح اوم کی حیات کشم کش ہے انخلاف سر اب فرن پالیسی پہ آ جائیے کسی اینہ امینہ ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ نے پریشان ہو گئے اینہ امینہ ڈیکا نے ٹوئٹ کیا آپ کھڑے ہو گئے ارے کونسی فرن پالیسی آپ کی بھارت کے اطراف میں جتنے پڑوسی ہیں چین حملہ کیا کون سا ایک پڑوسی ہے جو چین کے خلاف بولتا ہے بتائیے کوئی نہیں بولتا موں نہیں کھولتا سری لنکا میں آپ پورٹ بنا رہے ہیں کس کے ساتھ جپان کے ساتھ کس کو کام مل رہا تھا آپ کے نور نظر کو آپ کے نور نظر کو آپ کے چہیدے نور نظر کو سری لنکا نے کہا ہم بھارت کو نہیں بنائیں دیں گے ٹرمنل پورٹ یہاں پر آپ بتائیے فورن پالیسی سر نیپال کا وزیراعظم کہتا ہے کہ بھارت سے تعلقات اس وقت تک بحال نہیں ہوں گے جب تک کہ بھارت نیپال کی زمین واپس نہیں کرتا کہاں سو رہے ہیں سر آپ پڑوس میں کوئی ہمارا دوست نہیں ہے چین بنگلہ دیش سے کوویٹ کی بات کرتا ہے افغانستان سے امریکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی ہے غنی حکومت کو سپورٹ کرنے کہ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا سر ایف ڈی آئی کا مطلب آپ سمجھاتا ہوں ایف ڈی آئی کا مطلب یہ ہے کہ پانچ فیوری کو بریٹ شرمن جو امریکہ کے ریپرنڈٹی ان کے پاس بھارت کے امریکہ کے سفیر گئے تو بریٹ شرمن نے ٹویٹ کر کر کہا کہ بھارت سرکار کو انٹرنیٹ کھولنا چاہیے بھارت سرکار کو پیسفل پھوٹس کرنا چاہیے کون آسا ہے بریٹ شرمن جو بھارت کو سکھائے یہ ایف ڈی آئی ہے اور بھارت سرکار کا ڈپلومیٹ ایمبیسیڈر بیٹھ کر ان کا لیکچر سنتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا تین دن کے بعد آپ کشمیر میں انٹرنیٹ کھول دیتے ہیں یہ آپ ایم ڈی آئی کر رہے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں اچھا بات کشمیر کی آئی کون ہے امتیاز کون ہے ابرار کون ہے ابرار ان کو شوپیان میں انکانٹر پر مار دیا گیا پروف ہو گیا اور بریگیڈیر آراز سیکٹر کا جس نے ان کو ٹرریس کہہ کر مارا اس کو آوارڈ دیتی ہیں سر ان مرنے والے کشمیریوں کے لئے کون روئے گا کیا وزیر اعظم روئیں گے یا وزیر اعظم روئیں گے کیا کوئی روئے گا اچھا سر ایک اور بات ایک اور بات سر ایک اور بات ہاں ایک سر ایک اور بات بات آئی کہ شادی کے گھر میں غصہ ہوتا ہے ارے یہ کونسی شادی کی بارات ہے کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس ملتا ہے اور چھتیس لاکھ کروڑ یہ سرکار خرشتی ہے کیا شادی کر رہے ہیں وہ وہ معنی واقع میں آپ کے اقنامک پالیسی کو سلام کہ اٹھارہ لاکھ کروڑ ٹیکس میں ملتے ہیں چھتیس لاکھ آپ لوگ شادی میں خرشتے ہیں مبارک ہو آپ کو بڑی شاندار گھر ہے یہ شادی کا اچھا سر ڈلی کا لائن آرڈر ایک سال میں تین بڑے دنگے ہو گئے ایڈوکیٹ پولیس اس کے بعد سی ڈبل اے کا رائٹ ہوئے پٹاس سے زائد اس میں لوگ مارے گئے بیس سے زائد مساجد کو نقصہ نے جلا دیا گیا شبی جنرل سر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے دو منٹر کیا یہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے آپ کی سرکار ہے آپ کا ہوم منسٹر آپ روپ نہیں پا رہے آپ کی کمزوری اور آپ کی نادانی کی وجہ سے آپ میں دور اندیشی نہیں ہے آپ اس کو لاؤ کر رہے اور فیضان کے خاتل کون ہے کیوں نہیں پکڑا فیضان کے خاتل کو آپ نے اب تک جن بچوں کو روڑ پر مارا جا رہا تھا جنگان من بولا جا رہا تھا ایک طرف تک میں ہی پکڑے آپ اچھا سر آخر میں میں آپ کے بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس میں ایسپریشنل ڈسٹرکس گیارہ میں سے بیس بیک ورڈ ڈسٹرکس دی تی آئیو کے سیمانچل مسلم ڈومنیٹڈ ہیں سر سیمانچل میں کٹیار پورنیا رہیہ ہے سر پورنیا کا ائرپورٹ سیول ٹرمینل کا کام کیوں نہیں ہوتا سر اب آجائیے سر مائنورٹیز پر تین سکولرشپ سکی میں میں پکار رہا ہوں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ڈیمانڈ ڈیونڈ کرو سرکار نے دو ہزار بیس اکیس میں تین سکولرشپ کے لیے دو ہزار دو سو پینسٹھ کورڈ کا اعلان کیا کتنے پیسے آپ نے دیئے سب کا ساتھ سب کا وکاتھ سب کا وشواس چار سو سٹیس کورڈ پی کس کو جھوٹ بنا رہے ہیں آپ پڑیے آپ لوگ اچھا سر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ کتنے لوگوں کو کتنے مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی فورٹی ٹو لیک سٹی سکس تھاؤزن مائنورٹی سکولرشپ نہیں ملی اور سب سے زیادہ ایلٹریسی مسلمانوں کیے لیڈیز کیے آپ بھولتے نہیں ہیں اسی لئے سر میں آخر میں آپ کے ذریعے سے آپ کے ذریعے سے حکومت سے اپیل کر رہا ہوں کہ آندولن ہوگا نائنصافی کے خلاب آواز اٹھے گی سمیدان کو بچایا جائے گا نریندر موڈی بھارت کے وزیر آزمیں دلی سلطنت کے بادشاہ یا جہاں پناہ نہیں ہے ظلِ الٰہی کا دور ختم ہو چکا ہے جہاں پناہ کا دور ختم ہو چکا ہے موڈی کے آنکھوں میں آکے ڈال کر ان کی غلطیوں کو بولا جائے گا اس لئے سائر نے کہا تھا کہ جو چپ رہے گی زمانِ خنجر لہو پکارے گا بہت بہت شکریہ